اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھئے اس کی فرضیت حج فرض ہے یہ نہیں کہ مستحب ہے کرنے پہ عجر ہے نہ کرنے پہ گناہ نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے جیسے روزوں فرض ہے ایسی یہ فرض عبادت ہے مسلم کی کتاب الایمان کی وہ حدیث تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوگی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے وہ حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے وہ کیا کیا ہی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہی نماز قائم کرنا زکاة دینا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچ اسلام یہ بنیادی ارکان ہیں اس میں سے ایک اللہ کے گھر کا حج ہے لیکن افسوس کی بات کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا فرمائے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کاروبار مضبوط ہے خوشحالی ہے بزنس بہت اچھا ہے کاروبار بہت اروج پر ہے ساری سہولتیں ہیں یہی استطاعت ہے من استطعہ الیہی سبیلہ یہی تو ہے لیکن کوتہ ہی کیا واسط ہے غفلت کیا واسط ہے آئندہ سال کریں گے اس کے بات کریں گے وہ کام ہونے کے بات کریں گے اگر موت آگئی تو اسلام کے ایک فریضے پر غفلت کے عالم میں موت آئے گی غور کرنے کی بات ہے یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے آج آدمی صحت مند ہے آئندہ سال بیمار پڑھ سکتا ہے کیا کرے گا عالمِ صحت نے اس پر حج فرض ہوا تھا لیکن نہیں کیا آئندہ سال اس کی موت ہو سکتی ہے سہولت سے محروم ہو سکتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو استقاط دے دیا تھا اس وقت میں وہ حج نہیں کیا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہے یہ فرض ہے اور ایک بات یاد رکھیں یہ فرضیت زندگی میں ایک بار ہے جیسا کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایوہا الناس قد فرد علیکم الحج فحج فقال رجل اکل لغامین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسکتا حتى قال سلاسا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطاعتم ثم قال ذرونی ما ترکتكم فإنما حلک من كان قبلكم بکثرت سؤالهم وقتلافهم على انبیائیم فإذا عمرتكم بشیئن فأتو منهم استطاعتم وإذا نہائتكم عن شیئن فدعو اخرجہ مسلم فی کتاب الحج باب فرج الحج مرتا فی العمر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دیئے دوران خطبہ آپ نے فرمایا اے لوگو اللہ تم پر حج کو فرض کر دیا ہے فحجو تو تم اللہ کے گھر کا حج کرو فقال الرجل ایک آدمی مجلس میں سے یہ کہنے لگے اکل آمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے فسکتا آپ خاموش رہے آپ خاموش رہے یہاں تک کہ وہ آدمی تین مرتبہ اس سوال کو دہرائے کیا ہر سال کیا ہر سال کیا ہر سال آپ خاموش رہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ قُلْتُ نَغَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَسْتَطَعْتُمْ اگر میں ہاں بول دیتا تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے دیکھتے ہیں مقام رسالت کیا ہے مقام نبوت کیا ہے یہاں پہ دیکھئے لَوْ قُلْتُ نَغَمْ لَوَجَبَتْ اگر میں ہاں بول دیتا تو واجب ہو جاتا یہ ہے یہ مقام نبوت ہے یہ رسالت کا مقام ہے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قائدِ کلیہ بیان کرتے میں فرمایا کہ ذرونی ما ترکتکم جو میں بتانا چھوڑ دوں اسے تم بھی چھوڑ دو اس کے پیچھے سوالات نہ کرو فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَتِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَوْفِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ تم سے پہلے لوگ جو ہلاک ہوئے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے اور اپنے انبیاء کے بارے میں جھگڑے کرتے تھے فَإِذَا عَمَرْتُكُمْ بِشَئِئِنْ يَعْدْ رَكْوْا مَنِ تمہیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دوں حت المقدور اس کو بجا لاؤو مَن جس چیز سے منع کر دوں اس سے رک جاؤو اس سے دور ہو جاؤو یہ پوری حدیث کے اندر یہ بات بتانا مقصد ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ وہ فرض ہے اسی واسطے مسلم کے اندر جو باب باندھا گیا ہے باب و فرج الحج مرتن فی العمر زندگی میں ایک مرتبہ یہ فرض ہے اس کے فضائل ہیں حج کے فضائل ہیں حج مبرور جس کے اندر شرک نہ ہو جس کے اندر کفر نہ ہو فسوق نہ ہو جدال نہ ہو رفظ نہ ہو تمام برائیوں سے پاک خالصتا للہ اس کے اندر ریا نہ ہو دکھاوا نہ ہو شہرت نہ ہو یہ تمام چیزوں سے جو حج ہوتا ہے تمام چیزوں سے پاک جو حج ہوتا ہے وہ حج مبرور ہے کہ بخاری کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث ہے وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرا عمرے کے درمیان کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے صغیرہ گناہ اس سے ماف ہو جاتے ہیں وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ اور حج مبرور کا تو کیا کہنا لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةِ اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے حج مبرور سے جنت ملتی ہے حج مبرور کا بدلہ جنت ہے یہ ایک عظیم بدلہ ہے یہ اور حج کے فضائل میں سے حج کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پہلے کے تمام صغیرہ گناہ اس سے ماف ہو جاتے ہیں یہ کیا معمولی فضیلت ہے یہ عظیم فضیلت ہے یہ کہ آدمی کے پچھلے صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں اس لیے کہ آدمی صغیرہ گناہ اتنے زیادہ کرتا ہے اس کو شعور تک نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہے ہیں کل روز قیامت اپنے گناہوں کے دھیر دیکھے گا تو وہ حیبت لے گا یہ حج مبرور یہ حج اور ایسی عبادتیں اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا وہ حدیث اس طریقے سے ہے عن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ قالا اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبائعک فبسط یمینه قال فقبست یدی فقال ما لکا یا عمر قلت قلت اردت ان اشترت قال تشترت بماذا قال اما غلمت ان الاسلام یهدم ما کانا قبلہ و ان الہجرة تہدم ما کانا قبلہ و ان الحج یهدم ما کانا قبلہ اخرجہ مسلم فی کتاب الایمان کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے کہا کہ ابسط یمینک فلأبائعک آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سیدھا ہاتھ آگے بڑھائیے میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا میں اسلام لانا چاہتا ہوں اسلام لانا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا فبسط یمینہ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا یہ فرماتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ میں نے اپنے ہاتھ کو واپس کھینچ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک یا عمر عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں تم نے ہاتھ کو واپس لے لیا انہوں نے کہا اشتریتو اے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرط رکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا تشتریتو بی ماذا کونسی شرط رکھنا چاہتے ہو کیا شرط رکھنا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا ایغفر علی میری خواہش ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے میری مغفرت ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمتا اے عمر کیا تمہیں معلوم نہیں ان الاسلام يہدم ما کانا قبلہ اسلام لانے کے بعد اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا کَانا قَبْلَهَ اور ہجرت سے اس کے پہلے کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور حج سے پہلے کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو حج پہلے کے سغیرہ گناہوں کا کفرہ ہے اور یہ بات بھی معلوم ہو کہ اللہ پہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل حج ہے اس لئے کہ بخاری کی حدیث ہے رویہ حدیث ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو العمل افضل قال ایمان باللہ و رسولہ قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال الحج المبرور اخرجہ البخاری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے افضل عمل کونسا ہے تو جواب یہ ملا ایمان باللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ کیا ہے یہ افضل عمل ہے ثم ماذا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کونسا عمل زیادہ افضل ہے تو جواب یہ ملا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کے بعد سوال ہوا اس کے بعد کونسا عمل ہے تو جواب یہ ملا کہ حج مبرور حج مبرور مقبول حج جس کے اندر کوئی برائی نہ ہو ہر قسم کی قباحتوں سے پاک جو حج ہے وہ حج مبرور ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ مستجاب الدعوات تھیں یعنی حاجی یہاں سے جاتے ہیں اللہ کے گھر کا حج کرتے ہیں وہاں پر وہ لوگ جو دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو قبول کرے گا یہ ایک بڑی فضیلت ہے حج کی اللہ کے نبیس ابن عمر رضی اللہ عنہ ہما سے حدیث ہیں عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغازیو فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفض اللہ دعاہم فعجابوہو وسعالوہو فعطاہم اخرجہو ابن ماجہ فی کتاب المناسک اللہ کے نبیس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں غازی حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ سب وفض اللہ اللہ کے وفد ہیں یہ اللہ کا وفد ہے اللہ نے انہی بلایا دعاہم فعجابوہ اللہ نے انہی بلایا کہ میرے گھر کا حج کرو تو وہ لوگ اللہ کے گھر کے حج کے لئے نکل پڑے اللہ کے گھر کے حج کے لئے چلے آئے وَسَعَلُوهُ فَعَطَاهُمْ اور وہاں سے وہ اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ انہی دے گا تو حاجی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو بیکار برباد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اللہ سے دعا کرے اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھے اپنے ایک ایک ضرورت اللہ کے سامنے رکھے گڑ گڑائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں اللہ تعالیٰ دے گا کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ وہ جو مانگیں گے جو سوال کریں گے اللہ تعالیٰ انہی دے گا یہ حج کی فصیلت بھی ہے اور یہ حج کے مقاصد میں بھی یہ چیز شامل ہے مستجاب الدعوات ہیں وہ ان کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور حاجی یا معتمر حاجی یا عمرہ کرنے والے اگر ادائیگی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا عجر لکھ دیتا ہے ان کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے ابو حریرہ رضوی اللہ عنہ راوی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حج کے لئے نکلتا ہے عمرے کے لئے نکلتا ہے یا غزوے کے لئے نکلتا ہے اور ابھی حج ادا نہیں ہوا عمرہ ادا نہیں ہوا غزوے میں شامل نہیں ہوا راستے میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے راستے میں ہی ان کی وفات ہو جاتی ہے قطب اللہ لہو عجر الحاجی عجر الغازی والحاجی والمعتمری اللہ تعالیٰ ان کے ثواب ان کو لکھ دیتا ہے اسے غازی کا ثواب اسے حاجی کا ثواب اسے عمرہ کرنے والے کا ثواب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے اس لئے کہ یہ ارادہ کر کے نکلنا اس کے فوائد ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے اس لئے کہ یہ عظیم عبادتیں ہیں یہ کوئی معمولی اور چھوٹی عبادت نہیں ہے یہ عظیم عبادت ہے اگر کوئی حالت احرام میں مر جائے حالت احرام میں اس کے موت آ جائے کل روز قیامت واللبائک اللہمہ لبائک پکارتا ہوا اٹھایا جائے گا یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے یہ حج کے عظیم فضائل میں سے اس کا شمار ہے ابن عباس رجی اللہ عنہما سے نصائی شریف کی ایک حدیث ہے عن ابن عباس رجی اللہ عنہ قال ان رجولا کان معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقشت ناقتہو فقال فماتا وهو محرم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوہ بمائن وصدر وکفلوہو فی صوبیہ ولا تمسوہو بطیب ولا تخمر راسہو فانہو یبعث یوم القیامت ملبیا اخرجہو نصائی یہ حدیث نصائی شریف کے اندر ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حجت الودا میں فوقشت ناقتہو اونٹنی پہ جو وہ صحابی بیٹے تھے حاجی حج کرنے کے لئے اونٹنی پہ بیٹے تھے فوقشت ناقتہو اونٹنی نے انہی گرا دیا کسے گرا دیا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا دیا وہو محرم اور وہ احرام کی حالت میں تھے فماتا ان کی موت ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہو بمائن وصدرن پانی اور بیر کے پتوں سے انہی غسل دو وَقَفِنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ ان کے انہی دو کپڑوں میں احرام کے انہی دو کپڑوں میں انہی کفن دو وَلَا تَمَسُّوْهُ بِطِیْبٍ انہی خوشبہ نہیں لگاو کیوں؟ محید کو خوشبہ لگائی جاتی ہے لیکن ان کو خوشبہ نہیں لگاو کیوں؟ اس لئے کہ یہ احرام کی حالت میں تھے احرام پہ خوشبہ لگانا منا ہے وَلَا تُخَمِّرُ رَاسَهُ اور ان کے چہرے کو ان کے سر کو ڈھامپو نہیں جبکہ مجید کو کفن میں وہ کفن کے ذریعے سے اس کے سر کو ڈھامپا جاتا ہے لیکن چونکہ وہ حالت احرام میں اس کی موت ہوئی اور حالت احرام میں سر کو ڈھامپنا منا ہے اس لئے ان کے سر کو مت ڈھامپو یہ سارے احکامات کیوں بیان ہوئے؟ فَإِنَّهُ يُبْعَسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُنَبِّيًّا یہ کل روز قیامت اس کو اٹھایا جائے گا تَوَلَّبَيْكَ اللَّهُمَا لَبَّيْكَ یہ تلبیہ پکارتا ہوا اس کو اٹھایا جائے گا یہ حج کی فضائل میں سے یہ حج کی فضیلت میں سے ہے اور ہاں 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 موسیقی